السلام علیکم جی welcome back to my youtube channel i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ homemade vitamin c serum کی remedy شیئر کروں گی یہ والا جو serum ہے یہ آپ کی skin کو brighten up کرتا ہے آپ کی skin کی اوپر جو pigmentation ہوتی ہے اس کو remove کرتا ہے اور آپ کے face کی اوپر جو fine lines اور wrinkles ہوتے ہیں یہ ان کے appearance کو reduce کرتا ہے تو اس serum کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو orange لیے ہیں سب سے پہلے آپ نے orange کو peel off کر لینا ہے کیونکہ ہم یہاں پر orange کے جو peel ہیں وہ use کریں گے orange کے جو peel ہوتے ہیں اس میں vitamin c موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی skin کو brighten up کرتا ہے اور آپ کی skin کے اوپر جو fine lines اور wrinkles ہوتے ہیں یہ ان کے appearance کو بھی reduce کرتا ہے ہاں جی تو یہاں پر میں نے orange کو peel off کر لیا ہے orange کو peel off کرنے کے بعد اب orange کے peel کو آپ نے small slices میں cut کر لینا ہے تاں کہ ان کو easily grind کیا جا سکے ان کو small slices میں cut کرنے کے بعد اب آپ ایک bound لیں گے اس میں آپ orange کے جو peel ہیں ان کو add کر دیں گے orange peel add کرنے کے بعد اب آپ اس میں two table spoon rose water add کر دیں گے ہنجی تو rose water add کرنے کے بعد اب آپ اس کو اچھے طریقے سے blend کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کو اچھے طریقے سے blend کر لیا تھا blend کرنے کے بعد اب آپ نے اس کا جو juice ہے وہ extract کر لینا ہے یہ والا جو serum ہے یہ آپ کی skin کو brighten up کرتا ہے آپ کی face کی اوپر جو fine lines اور wrinkles ہوتے ہیں یہ ان کے appearance کو reduce کرتا ہے آپ کی face کی اوپر جو dark spots ہوتے ہیں ان کو بھی remove کرنے میں help کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو soft smooth healthy اور glowing skin provide کرتا ہے ہنجی تو یہاں پر میں نے اس کا juice extract کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو consistency ہے وہ بالکل serum کی طرح ہے نہ ہی زیادہ یہ تھک ہے اور نہ ہی thin ہمیں اس کی اس طرح کی ہی consistency چاہیے تھی ہنجی تو اب آپ اس میں add کریں گے glassrine میں نے اس میں half table spoon glassrine add کی ہے آپ نے جتنی serum کی quantity رکھنی ہے آپ اس quantity کے حساب سے glassrine کی amount کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں glassrine add کرنے کے بعد اب آپ اس کو اچھے طریقے سے mix کریں گے mix کرنے کے بعد اب آپ اس میں add کریں گے aloe vera gel میں نے اس میں one table spoon aloe vera gel add کی ہے آپ نے یہاں پر fresh aloe vera gel use نہیں کرنی بلکہ آپ نے بزار والی aloe vera gel یہاں پر use کرنی ہے ہنجی تو aloe vera gel add کرنے کے بعد اب آپ اس میں add کریں گے vitamin e کا capsule میں نے اس میں ایک vitamin e کا capsule add کیا ہے vitamin e کا capsule add کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے mix کریں گے تاکہ اس میں ہم نے جو جو چیزیں add کی ہیں وہ اچھے طریقے سے mix ہو جائے اور ہمارے پاس ایک smooth سی consistency بن جائے ہنجی تو یہاں پر ہمارا serum بن کے ready ہو چکا ہے ہنجی تو یہاں پر میں نے ایک خالی serum کی bottle لی تھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے wash کر لیا تھا اب میں اس serum کو اس bottle کے اندر store کر کے رکھ دوں گی آپ اس serum کو room temperature پر 5-6 month تک easily store کر کے رکھ سکتے ہیں اس serum کو apply کرنے کا method یہ ہے کہ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے face کو اچھے طریقے سے wash کرنا ہے wash کرنے کے بعد آپ نے اس serum کو اپنے face کی اوپر apply کرنا ہے اور next morning میں آپ نے اپنا face wash کر لینا ہے simple پانی سے اور اس کے علاوہ آپ اس serum کو دن میں دو دفعہ اپنے face کی اوپر use کر سکتے ہیں آپ نے اس serum کو اپنے face کی اوپر apply کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے کوئی بھی favorite cream اپنے face کی اوپر لگا سکتے ہیں یہ والا جو serum ہے یہ آپ کے face کی اوپر جو pigmentation ہوتی ہے dark sports ہوتے ہیں ان کو remove کرتے ہیں آپ کی skin کو brighten up کرتے ہیں اور آپ کی skin کو healthy اور glowing بناتے ہیں آپ اس serum کو 5-6 month تک easily store کر کے رکھ سکتے ہیں آپ یہ والا serum لازمی try کریں اور try کرنے کے بعد آپ نے اپنا feedback میرے ساتھ لازمی share کرنا ہے ہاں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو homemade vitamin c serum بنانا سکھایا ہے i hope آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے instagram پر بھی follow کر سکتے ہیں instagram کا جو link ہے وہ میں نیچے description میں ایڈ کر دوں گی اب وہاں پر جا کے مجھے follow کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ